شہید فہمیدے کیا کرتے ہیں کھیل میں مجھگول ہوئے لیکن انسان جو ہے بارہ تیرہ سال کی عمر میں اگر اہلِ بیت سے وصل ہو جائے تو کہاں پہنچ جاتا ہے دیکھیں آپ یہ جاتے ہیں جو مشہور ہے ان کے بارے میں کہ جاتے ہیں اس کے لیے ریجسٹریشن کے لیے ریجسٹر ہونے جاتے ہیں تو ملٹری کے لیے تو منیمم ایک چودہ سال ہوتی ہے یہ رونے لگتے ہیں کہ مجھے جانا ہے شہید ہونا ہے مجھے لڑنا ہے تو جو کمانڈر رہتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے سپیریر کے پاس چلتے ہیں اس کو لے کے جاتا ہے تو وہ پشتے کیا مسئلہ ہے تو کہتا ہے کہ یہ تیرہ سال کے ان کی ایج نہیں ہے تو کمانڈر کا جو سپیریر تک کہتا ہے جائے اگلے سال آنا اگلے سال جو ہے آپ کو ریجسٹر یہ رونے لگتا ہے بہت روتا تھا کیوں رو رہے ہو کہتا ہے تو یہ بچے کہتے ہیں شہید فہمیدے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا قاسم کربلا میں تیرہ سال کے نہیں تھے کیا قاسم کربلا میں تیرہ سال کے نہیں تھے کیا میں قاسم کی طرح اس وقت کے حسین پر اپنی جان نہیں دے سکتا ہوں کیا قاسم نے نہیں کہا تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیری نے وہ کمانڈر رونے لگتا ہے رو کہ ان کو گلے لگا لیتا ہے ہم اپنے ہم سے سوال کریں کیوں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کیوں ہم لوگ ازاداری کے اندر ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے بچے اس طریقے ہیں ہم لوگ وہاں گئے تھے وہاں پر ایک فلم تھی وہ نہیں پلے ہو سکی ٹائنگ نہیں تھا ہم لوگوں کے پاس وہ فلم کے اندر ایک عورت ہوتی ہے انڈین اور انڈین ریپورٹر ہوتی ہے وہ ایک بچے کے پاس آتی ہے بارہ سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو کہتی کیوں لڑ رہا ہو تو بارہ سال کا بچہ جو ہے اس عورت کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے سر نیچے کر کے کہتا ہے میں تم سے بات نہیں کر سکتا کہ تم نے ہجاب نہیں پہنی ہو وہ کہتا ہے پہلے ہجاب پہنو فرم اس سے بات کرو وہ عورت جو ہے سر پہ ایک سکاپ بانتی ہے پھر آتی ہے اس سے بات کرو یہ ویڈیو ہے پورا مہین پر ہم لوگوں نے کل دیکھے تھے وہ سکاپ بانت کے آتی ہے پوچھتی ہے اچھا بتاؤ کیوں لڑ رہے ہو تم بارہ سال کے ہو کہتا ہے ہم اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ ہماری ماں بہنیں تمہاری طرح بے چادر راستے پر نہ آئے بارہ سال کے بچے کے اندر شعور اور فہم دیکھیں کہ تمہاری طرح ہماری ماں بہنیں بے پردہ بازار میں نہ آئے یہ بارہ سال کا بچہ کہہ رہے ہیں جس کے اندر دین کا درد دل میں ہو وہ بارہ سال کے عمر میں پختہ ہو جاتا ہے ان کا واقعہ جو ہے حقیقت میں یہ کہ ایک گاؤں پر حملہ ہوتا ہے وہ پورے گاؤں کو دشمن آکے نیستو نابوت کر دیتا تھا یہ بارہ سال کی عمر کے اندر یہ ان کو پتہ جب گاؤں کے نزدیک جاتے ہیں تو یہ اپنے پورے بدن پر بم لگاتے ہیں اور بم لگا کے جو پہلی ان لوگوں کی ٹینک ہوتی ہے وہ ٹینک کے نیچے جا کے سو جاتے ہیں اور وہ ٹینک بلاسٹ ہوتا ہے یہ شہید ہو جاتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں دشمن کو یہ لگتا ہے پیچھے جتنے ٹینک کے ان کو یہ لگتا ہے کہ ایران کی فوج آ گئی ہے تو پوری کی پوری ٹینک جو ہے پیچھے کی فرق کے واپس چلی جاتی ہیں یہ اپنی شہادت دے کہ پورے گاؤں کی جان بچا لے پورے گاؤں کی جان بچا لے امام خمینی ان کو کیا کہا یہ میں رہبر نہیں ہوں ایران کا یہ تیرہ سال کا بچہ جو شہید فہمید ہے یہ ایران کا رہبر کیوں کہاں سے آئے ان کے پاس یہ جذبہ ایسد آنے کے رامے ہمارے پاس بھی وہی کروئے ہمارے پاس بھی وہی ازاداری ہے فرق کی ہے کہ ہم لوگ رسموں کو چھوڑے ازاداری کی روح پہ پہنچیں ازاداری کی جب روح پہ پہنچیں گے تو قوم کی تقدیر بدل جائے گی کیونکہ ازاداری قوموں کو زندہ کر دیتی ہے ازاداری اس کا نام نہیں ہے کہ سات کو یہ کرو آٹ کو یہ کرو نو کو یہ کرو دس کو یہ کرو گیارہ کو یہ کرو بارہ کو گھر پہ جا کے سو جاؤ ازاداری وہ ہے کہ سات آٹ نو دس گیارہ انسان کو ایسا بیدار کر دے کہ بچا ہوا سال اس کے اندر انرجی باقی رہے یہ اصل ازاداری ہے انسان کربلا میں ہمیشہ زندہ رہے انشاءاللہ